عثمان ڈر صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے جس وقت فیصلہ کیا ایک سرپرائز تھا ایک انہوں نے ایسی بات کر دی جس کو ہم سوچ بھی نہیں رہے تھے چاہید اکثر لوگ نہیں سمجھ رہے تھے کہ آپ کی پارٹی میں بڑی حیرانی ہوئی اس پر دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے وہ حیرت سے دیکھنے لیے کہ خان صاحب نے یہ کیا کہہ دیا تو آپ کے پاس اچھا خاصا موقع موجود تھا وزیر آباد سانہے کے بعد سے اب تک آپ لوگوں کے مشاورت نہیں ہوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں کل تو ہم سمجھتے ہیں اگر یہ اعلان کرنا ہے تو ساست یہ بھی ہوگا کہ ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ دونوں چیف منسٹرز جو ہیں وہ اسیملی تحلیل کرنے کی بات کر دیں گے ایسا نہیں ہوا کیا وجہ ہے کہ کوئی مشورہ نہیں تھا آپ کیا آپ کیا کوئی تیاری نہیں تھی دیکھیں محسود میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اگر آپ میرا کلپ سنا سکیں اپنے ویورز کو کپتان نے پہلے دن سے ہی پلان اے بی سی ڈی بنا رکھا تھا اور پی ڈی ایم اور یہ چوروں کا ٹولا یہی سوچ رہا تھا کہ شاید عمران ہان آئے گا چڑھائی کرے گا اسلام آباد میں انارکی کی سیچویشن ہوگی روڑ کی گولیاں ماریں گے آنسو گیس لاٹھی چارج اور پاکستان انارکی کی طرف جائے گا اور سری لنکا والے حالات واقعی بن جائیں گے تو میں کم از کم اپنے لیڈر اور آپ کے سابق وزیراعظم عمران ہان صاحب کو ضرور ہے رائعہ دیسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جس دانشوری کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو اس انارکی سے خاص طور پر جس طرح کل انہوں نے کہا اور آپ نے عوامی ردعمل دیکھا جب عمران ہان نے کل کہا جی اگر ابھی اسلام آباد کی طرف چلیں تو کس طرح کا ریسپانس تھا پبلک سے جس طرح لاکھوں لوگ کل راول پرنڈی میں مجود تھے انہیں لے کے ہم اسلام آباد آ جاتے اور یہ بزدل وزیر داخلہ رانہ سناولہ جو کنٹینر لگا کے سمجھ رہا تھا کہ اسلام آباد ہم داخل نہیں ہو سکتے یہ سب بہا کے لے جانے تھے انہوں نے پھر یہ لاکھوں لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو سری لنکا والی سیچویشن بان جاتی تھی پہلے دن سے عمران ہان کا ایک ہی موقع فرائے پاکستانی یوں کہ میں اس گلے سڑے بدبودار کرپشن میں جکڑے نظام کو نہیں مانتا اسی لیے ہم نے صوبائی قومی اسیمبلیوں سے استیفے دیئے واپس نہیں گئے ہم نے پریشر بیڑ کیا آپ جیسے کہہ رہے ہیں آپ چار سال اسی گلے سڑے نظام کا حصہ رہے مرکز میں رہے صوبائی سیمجیوں میں رہے سینٹ میں رہے اور اب آپ کا جو بیانی ہے بلکل ٹھیک آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سپورٹرز فالورز مان رہے ہوں گے لیکن دوسری طرف مولانا فضل رحمان صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں رانا سنہ اللہ صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے باقی رہنما بھی کچھ کہہ رہے ہیں فضل رحمان صاحب دیکھیں محسوس آپ نے بڑا زبردست سر یہ بھی تو ایک نیرائیٹیو ہے جو عوام میں جا رہا ہے تو آپ نکل جائیں اسیمبلیوں سے یہ جیسے سے مرکز میں حکومت چلا رہے ہیں ویسے چلاتے رہیں گے کیا فرق پڑتا ہے آپ کی تو کوئی تیاری نظر نہیں آ رہی اس پر پلان اے بی سی ضرور ہوگا مگر تیاری تو کوئی نہیں ہے دیکھیں محسوس فضل رحمان صاحب کی حالت بھی قابل رحم ہے اگر ان کا نیرائیٹیو ان کا بیانیاں عوام میں اتنا پاپولر ہو تو چند روز قبل کرکی سیٹ پر جو انہیں عبرتناک شکست پاکستان طریقہ انصاف کے ایک ورکر سے ہوئی ہے انہیں تو ویسے ہی سیاست چھوڑ دینی چاہیے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں عمران ہان نے ان کی سیاست کی دکانداری بند کر دی تھی یہ جیتی نہیں سکے ہیں اور اسی لئے یہ الیکشن سے باغ رہے ہیں لیکن آپ نے بڑا زبدت سوال کیا مجھ سے کہ ساڑھے تین سال عمران ہان اس گلے سڑے بدبودہ نظام کا حصہ رہا ہے میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ساڑھے تین سال میرے لیڈر اور آپ کے سابق وزیراعظم نے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن پہلے دن سے عمران ہان کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے لیے ایم کیو ایم نامی باپ نامی مختلف پارٹیوں کی بساکی دے دی سادہ اکثریت بھی نہیں لینے دی عمران ہان کو پاکستانیوں کہ آپ لوگوں کے لیے قنون سازی نہ کر سکے اس گلے سڑے بدبودہ کرپشن میں جگڑے ہوئے نظام کو ٹھیک نہ کر سکے میں خود وکٹم ہوں ایک ہزار چار سو ووٹوں سے مجھے ہرایا گیا مگر اسوال اولادوں کے کیوں نہیں آج تک سے آپ کوٹ کے الیکشن کو چیک کیا گیا باپ سے ووٹ مانگ لیں آپ کے خواہش تھی اقتدار میں آنا آپ نے ایسا کہتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج بھی آپ اس سلم کا حصہ ایکل کے اعلان کے باتے ہیں کرنے کیا جا رہے ہیں کیا اسیمبلیوں سے استیفہ دیں گے کرنے اسیمبلیوں سے استیفہ دیں گے اسیمبلیاں تحلیل کریں گے دیکھیں دونوں اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی پنجاب کی اور کے پی کی سیند اسیمبلی سے استیفے دیے جائیں گے بلوچستان اسیمبلی سے استیفے دیے جائیں گے اور پرویزلائی بڑے وزادہ شخصیت ہے ان کا بیان سامنے آ چکا ہے سینٹ پہ ابھی کچھ ایسا دسکشن نہیں ہوئی دیکھیں سینٹ پہ ابھی ایسا دسکشن نہیں ہوئی اگر سینٹ میں بھی استیفے دینے ہوں گے تو اس طرح بھی جا سکتا ہے میں سوال یہ اٹھاتا ہوں چون سٹھ فیصد پارلمانی سیٹیں پاکستان طریقہ انصاف کے پاس ہیں پانچ سو سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی اسیمبلی ہیں سبائی اسیمبلی نیشنل اسیمبلی کیا افادیت رہے گی جب پانچ سو سے زیادہ اراکین سطیفے دے کے نکل جائیں گے کیا افادیت رہے گی جو ہمارا اصل ٹارگرٹ اولیکشن تھا مرکز میں اس وقت اپوزیشن اور حکومت ایک ہی ہے نا یعنی اپوزیشن لیڈر تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگلی ایلیکشن میں نون لی کے ٹکٹ سے ایلیکشن لڑنا ہے تو وہی افادیت ہوگی وہ آپ لوگ گھر چلے جائیں گے یہ گھر نہیں جانے والے